یہ تین مٹی وہ یا کہ جس مٹی سے یہ بنا ہے وہ نیک تھی یا مد تھی نیک تھی نت سرشت اس کی سرشت میں برائی اسی کو ایک اور حدیث میں کہا گیا جملہ علیہ جملت خلق تو یہ چیز پابندی کی ہے البتہ یہ مسئلہ آج جو ہے پوری گفتگو نہیں ہو سکی ہے ہمیں پر اسے ابھی ملتوی کرنا ہوگا اللہ تعالی ہمیں دین کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دین پر عمل کی اور دین کے تقاضم کو پورا کرنے کی حمد عطا فرمائے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکن و لسائر المسلمین و المسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من آنفسكم عزیز عليه ماندتم حريص عليكم بالمؤمنین رغوف رحیم نحمده و دسلی علی رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مان خواب من مصیبت فی الارض و لا فی انفسكم ملا فی کتاب من قبل النبراہ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَصِیف لِكَئِ لَا تَعْصَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقَالَ عَزَّمَ جَلْكَ مَا وَرَدَ فِي صُرَةِ التَّوْبَةِ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا فَعَلَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْنُونَ فَقَالَ عَزَّمَ جَلْكَ مَا وَرَدَ فِي صُرَةِ التَّكْبِيرِ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صَنَّقَ اللَّهُ عَزِيمُ رَبِّ الشَّحْرِ صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُقْتَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِ اللَّهُمَا رَبَّنَا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَا رِلَ الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتِّبْعَاهُ وَرِلَ الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اشْتِنَابَهُ اللَّهُمَا رَبَّنَا نَوِّ قُلُوبَنَا بِالْإِيمَانِ بَشْرَحْ صُدُورًا عَلِ الْإِسْلَامِ وَوَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَنْقَوْا آمین یا رب العالمین اربعین نووئی کی چوتھی حدیث پر ہماری گفتگوب ہو چکی ہے آج انشاءاللہ اس کی تکمیل ہو جائے گی یہ حدیث مبارکہ کے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مردی ہے جو کبارِ صحابہ میں سے ہیں فقہہِ صحابہ میں سے ہیں اور انہوں نے اس حدیث کے دیباچے کے طور پر اس وجہ سے کہ اس حدیث میں بعض باتیں ایسی آ رہی ہیں کہ جن کو ماننے میں قدرِ دقت پیش آ سکتی ہے جن کے سمجھنے میں کچھ جو ہے مشکل پیش آ سکتی ہے لہذا اس سے پہلے تمہین میں کہا گیا کہ انہو حضور نے جو فرمایا وَهُوَ السَّادِقُ الْمَسْلُوقِ اور وہ سچے ہیں اور ان کے سچائی پر گواہی اللہ نے دی ہے اس حدیث کے پہلے حصے میں رحمِ مادم میں جو جنین ہے انسان کا عبریوں اس کی ڈیولپمنٹ کے جو مراحل قرآنِ مجید میں بھی بیاد ہوئے ہیں ان میں سے تین کا حوالہ ہے اسے کے ساتھ یہ بھی بھرمایا گیا کہ چار باتیں اور بھی فرشتہ لکھ دیتا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی اس کے عمل کیا ہوں گے اس کو کیا کچھ دنیا میں ملے گا رسک کتنا ملے گا زندگی کتنی ہوگی وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا سعادت مند ہوگا بالآخر یا یہ کہ شقی ہوگا بدبخت ہوگا اس کے بارے میں میں نے ارس کیا تھا کہ یہاں کتاب سے مراد جو ہے لکھنے سے مراد اور یہ کتاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدیم کتاب ہے اس کتاب سے مراد ہے اللہ کا علمِ قدیم وہ علم ہمیشہ سے ہے اسی علم کے حوالے سے اس شخص سے متعلق یہ چار باتیں جو ہے لکھتی جاتی ہیں اب کس کو سمجھنا چاہیے اصل میں جو بات بسرہ تقدیر کے سمجھنے میں جو یوں سمجھئے کہ ایک بہت آسان فارمورہ ہے اگر سمجھنا چاہے انسان اور یہ میں ارس کر چکا ہوں کہ سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ جائیں گے تفصیل میں جائیں گے تو الگ جائیں گے اور مناظرہ اور مباحثہ کریں گے تو گبرا ہو جائیں گے چنانچہ اس ہی پر میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برامد ہوئے اپنے حجرے سے اور ہم مسجد کے گوشنے میں بیٹھے ہوئے تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے تو آپ شدید ناراض ہوئے اور اس قدر آپ کا چہرہ ببارہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسا آپ کے گالوں میں انار کا رس جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے وہ اس کی اوپر بہا دیا گیا ہے وہ سرخ قدھاری علار اس کا تصور کیجئے وہ عام آلات نہیں جس کے اندر وہ رن نہیں ہوتا پھر آپ نے فرمایا غصے سے کیا تمہیں اس بات کا حکم لیا گیا کیا مجھے تمہاری طرف اسی کام کے لیے بھیجا گیا کہ اس مسئلے میں تم بحث کرو عظمتو علیکم عظمتو علیکم میں تعقید کر رہا ہوں تعقید کر رہا ہوں اس مسئلے میں بحث سے بریز کرو بحث بکتا تو یہ مسئلہ اگرچہ اس اعتبار سے بڑا مشکل ہے اگرچہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے لیکن میں ایک اور حدیث بھی آپ کو سنا جائیں کہ اس پر ایمان کس قدر لازم ہے یہ ایک تابعی ہیں حضرت ابن الدالمی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں تفقید طویل حدیث میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وصف سے پیدا ہوئے تو میں نے جو بھی کے بارے صحابہ اس وقت زندہ تھے بقید حیات تھے ان سب سے ملاقات کیے عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقراؤہم عبی بن کعب میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم عبی بن کعب ان کے علاوہ عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی میں گئے رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں حضیفہ بن یمان کے پاس میں گئے رضی اللہ تعالی عنہ ان سب نے ایک بات یہ کہی کہ دیکھو ایک بات تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب شئے پر حوی ہے اللہ تعالیٰ اگر لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَزَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمِ اللَّهُمْ اللہ اگر تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو اسے عذاب دینے کا حق حاصل ہے وہ عذاب دے سکتا ہے بغیر اس کے کہ ہم کہیں کہ وہ ظالم ہیں تمام زمین والے اور تمام آسمان والوں میں تو نیکوکار بھی آگئے یہ اصل میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو ہمارے اور مرتضلہ کے درمیان مختلفی ہے مرتضلہ ہی کے انداز میں اہلِ تشیعوں کا خیدہ بھی ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اہلِ سمت کے نزدیک اللہ پر کوئش ہے واجب نہیں اللہ کا استیار مطلق ہے جو چاہے کرے چنانچہ وہ ظالم کو کوعاف کر سکتا ہے جب چاہے اور وہ کسی اچھے عذاب کو عذاب دے سکتا ہے جب چاہے یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے کہ آیات میں سے ہے لاسٹ بڑھ ٹو لاسٹ بڑھ ٹری آیت میں تو اس اعتبار سے